گرگاہ میں شراب تسکری پر پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے گرگاہ پولیس نے شراب تسکری کا بھانڈہ پھوڑ کرتے ہوئے تین چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے سوچنا کے آدھار پر پولیس نے شراب تسکروں پر شکنجہ کسنے میں کامیابی حاصل کی ہے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ گاڑوں لیگ کھوڑ دے علاقے کی ویئر ہاؤس میں چھوٹی گاڑیوں میں عوید شراب تسکری کر لائی جا رہی ہے پھر انہیں بڑے ٹرکوں میں بھر کر دوسرے راجوں میں سپلائی کرنے کے کالے کاروبار کو انجام دیا جا رہا ہے اسی سوچنا پر سیکٹر دس پولیس نے چھاپا مارے کی اور موقع سے شراب سے بھرے دو کینٹر اور ایک ٹرک کو برامت کیا ساتھی تین سے چار لوگوں کو حراست میں لے کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے وہیں اس معاملے میں ایسی پی کرائیم کی معنی تو شروعاتی تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ سونو تیاغی نام کے شخص نے اس ویر ہاؤس کو کرائی پر لے رکھا تھا اور شراب تسکری کے کالے کاروبار کو بے حد شاتریانہ طریقے سے انجام دے رہا تھا پولیس نے ویر ہاؤس سے گاڑی کی دو نمبر فرزین پلیٹ اور آرسی بھی برامت کی ہے موقع سے پکڑے گے ڈرائیوروں نے پوچھتاچ میں خلاصہ کیا ہے کہ کیسے گرگام سے باہر نکلتے ہی یہ کینٹر اور ٹرکوں کو نمبر پلیٹ بدل پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوکتے آ رہی تھی کل رات کو شکٹر 10 پولیس سٹیشن کے سچو انسپیکٹر رویند کو یہ کسی گھپچر نے سوچنا دی تھی کہ گاڑولی کے پاس میں ایک آدمی سونو تیاغی نام کا آدمی ہے وہ اوید سراب کا کام کرتا ہے اور وہاں بڑا گودام بڑا رکھا ہے اور اس میں چھوٹی گاڑیوں میں سراب آتی ہے اور اس کے بعد بڑی گاڑیوں میں لوڈ ہو کے باہر جاتی ہے جس کے سمبند میں انہوں نے ریڈنگ پارٹی تیار کر کے اور وہاں پہ ریڈ کی تو وہاں پہ تین گاڑیاں سراب کی بریوی برامت ہوئی جن کے کوئی بھی وہ لائسنس وار پرمیٹ وہاں پہ جو موجود وقتی تھے وہ نہیں دکھا پائے جس کے سمبند میں ان کو کبجے پولیس میں لے کے اور اس کے سمبند میں کاروائی کی گئی اس میں ٹوٹل کاؤنٹنگ کرنے پہ 214 پیٹیاں آنگریزی سراب کی برامت ہوئی اور سوپ ایٹی کے لگ بگ بیئر کی برامت ہوئی ہیں اور تین گاڑیوں کو جن میں یہ سراب بریوی تھی ان کو کبجہ پولیس میں لیا گیا ہے اور اس میں کچھ نمبر پلیٹ جو فرجی بھی ہو سکتی ہیں وہ ہمیں وہاں پہ ملی ہیں ان کو کبجے میں لیا گیا ہے اور اس سمبند میں ہم نے ایک سننت کمار نام کا جو مہامنسی کا کام کرتا تھا اس کو اور تینز اور ڈرائیور تھے ان کو ہم نے عراست میں لیا ہے اور اس میں آگے کی کاروائی کی جائے بیرال گرگرام پولیس نے ویر ہاؤس سے دوزار دو سو چوہتر پیٹی شراب کے ساتھ ساتھ سو بیئر کی پیٹیوں کو بھی برامت کیا ہے وہیں شراب تسکری کے مانسٹر مائنڈ سونو تیاغی کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے کب سے اس کالی کاروبار کو انجام دی رہا ہے اور کون کون لوگ اس تسکری سے جڑے ہوئے ہیں ان سب ہی سوالوں کے جواب پولیس نے تلاش نشروع کر دیے ہیں پنجاب کے اسے ٹی وی کے لیے گرگرام سے ہی نیراج وششت کی ریپورٹ